وہیں رودو پریہ کے پاس بہت سکھلن کی وجہ سے کدارنات دھام کا راستہ فلحال بند ہو گیا ہے تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو لوگ بھی کدارنات دھام کی آترا کے لیے نکلے اس راستے کو اب وہاں سے گزرنا ممکن نہیں یہ راستہ فلحال بند ہے اتراخن کے چمولی زلے میں بار جیسے حالات ہیں یہاں لگاتار ہو رہے ہی بھاری بارش کی وجہ سے سڑکو پر پانی بھر گیا ہے کچھ جگہ بھوز کھلن کی وجہ سے سڑکے بند ہیں اس کے علاوہ گاریوں اور گھروں کو بھی نقصان پہنچا یہ تصویریں چمولی زلے کی ہیں بھاری بارش کی وجہ سے یہاں گاریوں کو بھی نقصان ہوا ہے چمولی میں دکان سے بھاری ماترہ میں پانی کو نکالا گیا ہے لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ لوگوں کا ہو چکا ہے پوری میں الکنندہ ندی افاند پر ہے بارش کی وجہ سے افاند پر آئیے ندی آس پاس کے لوگوں کے لیے خطرہ پیدا کر رہی ہیں ہمارے سیوگی کشور راوت کی ایک ریپورٹ ہے اس پوری آبدہ پر آئیے وہ دیکھتا ہے دیکھیں سڑکوں کی اگر بات کریں تو فلال ابھی ڈیڑھ سو سے زیادہ سڑکے بھاری بارش کی وجہ سے بند ہے پچھلے چوبیس گھنٹے سے لگاتار بارش ہو رہی ہے دہرادون کے آس پاس کیونکہ دہرادون رازدانی اس کے آس پاس جو تمام شیطر ہے مال دیفتہ کے اس میں کافی بڑا نقصان ہوا ہے لوگوں کے ریزورٹس میں پانی گھوز گیا ہے جو سونگ ندی اور باندن ندی اس کے وجہ سے کافی آس پاس کے جو گھر ہے وہ شتریگست ہوئے سب سے مہتپون ہے کہ ایک نیجی کولیس تھا وہ باندن ندی اس میں بھر بھراک کر گر چکا ہے اور اس کے علاوہ چمولی میں بھی بادل فٹے کی خبر ہے اس میں کافی بڑا نقصان ہوا ہے فلال ابھی لوگوں کے کتنے میسنگ ہے یا لوگوں کے کتنا نقصان ہوا ہے وہ ابھی آنکلن کیا جا رہا ہے لیکن اس وقت پورے شتر میں کافی بڑا نقصان ہوا ہے چاہے وہ گنگا، الگنندہ، بھاگیراتی یا پھر اور جو تمام ندیاں ہیں وہ سبھی اوفان پر ہیں موسوی بھاگ نے چودہ تاریخ تک کا ریڈ الٹ جاری کیا تھا اور اس کے علاوہ سولہ تاریخ تک کا بھی اورنج الٹ ہے جس میں بھاری سے بہت بھاری باریش کی آشنگ کا جتائی تھی اور وہ لگاتار باریش ہو رہی ہے باریش کی ستھی کے آت کرے تو پچھلے چوبیس گھنڈے سے اتراخن کے زیادہ تر حصوں میں لگاتار باریش ہو رہی ہے اس وقت میں دھیرات ان کے مال دیوتا شتر میں ہو جہاں پر اس وقت جیسی بھی ہے ایک جو راستہ بنانے کے راستہ ساپ کرے کیونکہ اوپر بڑی تعداد میں ملبو آیا ہے جس سے کافی نقصان ہوا ہے پورا روڑ بلوک ہو گیا ہے یہاں سے دھنولٹی یا ٹیری اس کا سائن بورٹ آپ دیکھ سکتے کہ کس طریقے سے یہاں پر تمام جو لوگ ہیں وہ کافی پریشان ہیں یہ ستانیے لوگ ہیں لگاتار اس بات کا اندازار کر رہے ہیں کہ کب راستہ کھلے اور وہ یہاں سے آئے آبدہ پربندن کی جو ٹیم میں ہیں وہ لگاتار ریسکیو آپریشن کر رہی ہے اس کے علاوہ دوسری اور بات ہے کہ مکھے منتری نے سبھی ادھگاریوں کو الٹ رہنے کے نردیش دیئے تھے اور کہا ہے کہ جہاں پر بھی سڑکے بند ہیں ترنت مشینے بھیجی جائے جیسی بھی مشینے بھیجی جائے ان کو کھولا جائے جہاں پر لوگوں کو دکت ہو رہی ہے وہاں پر جو ریسکیو ٹیم ہے وہ ترنت پہنچے تو یہ پورا علاقہ جو ہے اور پورے اتراخنگے اگر بات کرے تو لگاتار اس وقت بارش بھی ہو رہی ہے اور اس سے ریسکیو آپریشن میں کافی دکتیں آ رہی ہے دیرہ دون کے آس پاس ندی کی بات کرے تو اس ٹھیک میرے جو پچھلے سائیڈ میں یہ سونگ ندی ہے کافی اوپان پر ہے ابھی جس طریقے سے کئی ریزورٹ سے وہ بھی پانی میں گھوٹ چکے ہیں فیلال وہاں سے لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور پوری طرح سے جو علاقے کو کلیر کیا جا رہا ہے سڑکے کھولی جا رہی ہے اور لگاتار جو ریسکیو ٹیمیں ہیں پرفاوت علاقوں میں پہنچ رہی ہے